موسیقی منگل دس مارچ سال دوہزار بیس کی نیوز بلٹن کے ساتھ ہمیرا بلوچ کا سلام قبول کیجئے آپ سن رہے ہیں ریگیوز رنبش کے روزانہ کی نیوز بلٹن آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں کی سرخیاں اوارن اور مکران کے مختلف علاقوں میں کابز پاکستانی فورسز کا آپریشن کہی روزوں سے جاری ہے جس میں لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ کئی افرادوں کو حراست میں لیا گیا ہے سن سے پاکستانی فورسز نے چار قوم پرس سیاسی کارکنوں کو لاپتہ کر دیا ہے اٹلی میں کرونا وارث سے حلاقتوں کی تعدہ تین سو چیاسر تک جا پہنچی ہے یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے عالمی یوم خواتین کے موقع پر بلوچستان سے منقضہ تقریبات اور سیاسی پارٹیوں کی بیانات پر مبنی ریفورٹ سارن بلوچ پیش کرے گی آٹھ مارچ کو عورتوں کی عالمی دنگ کے موقع پر پوری دنیا کی طرح بلوچستان میں بھی مختلف پارٹیوں اور تنظیموں کی طرف سے مختلف تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر مختلف پارٹیوں اور تنظیموں کی رہنماؤں نے بھی بلوچ عورتوں کی مشکلات اور سیاسی جدوجہد پر بات کی دوسری طرف بلوچ وومن فورم کا قیام عمل میں لائے گیا عالمی یوم خواتین پر بلوچ سٹوڈنٹس ایکشنگ کمیٹی کی وائس چیئر پرسن ڈاکٹر سبیحہ بلوچ نے ایک بیان میں بلوچ عورتوں کی سیاسی سماجی اور معاشرتی کردار کو سرہاتے ہوئے کہا کہ اس گھٹن زدہ فضاء میں جہاں ایک جانب مصبت سرگرمیوں پر قدغن آئد ہے تو دوسری جانب بلوچ عورتوں کی سیاسی اور سماجی حوالے سے عظم و استقلال کا پیکر بننا قابل ستائش ہے سبیح بلوچ کے مطابق بلوچستان کی خواتین ایک بدترین زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جس کی وجہ پدر شاہ نظام نہیں بلکہ خطے کی موجودہ بدترین حالات ہیں جو کہ خواتین پر کئی گناہ زیادہ ہو کر اثر انداز ہو رہی ہے بلوچستان میں خواتین کی انتہائی کم شرح خواندگی پر سبیح بلوچ کا کہنا تھا بلوچستان میں تعلیمی اداروں کا فقدان ہے بلوچستان میں پدر شاہ نظام عورتوں کی تعلیمی حصول میں رکاوٹ نہیں بلکہ میلوں دور چند ایک اسکولوں کا قیام اور عالی تعلیم محض بڑے شہروں تک محدود ہونا خواتین کو تعلیم سے دور رکھنے کا سبب بنا ہوا ہے بلوچ لبریشن آرمی کی سربراہ بشیر زیب بلوچ نے عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے ٹویٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ سماج میں خواتین کو ہمیشہ مردوں کے برابر سمجھا گیا ہے اس کی نظیر ہمیں بلوچ تحریک آزادی میں خواتین کی بھاری شرکت سے ملتی ہے بشیر زیب بلوچ کا کہنا تھا کہ خواتین کو مردوں کے ماتحد سمجھنا اسلام کے مسخ شدہ پاکستانی تشریح اور فرسودہ روایت کا نتیجہ ہے جس کی ہم تائید نہیں کرتے عالمی یوم خواتین پر بلوچ نیشنل مومنٹ کے انفارمیشن سیکریٹری دلمراد بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچ قوم میں عورت کو تاریخی طور پر سنف تفریق کا کبھی سامنا نہیں رہا ہے بلوچ سماج میں مرد اور خواتین ایک ہی مقام رکھتے ہیں آج کہیں ایسی مسائل موجود ہیں تو وہ مسلط غلامی اور غلامی کے قبحتوں کے نتائج ہیں ان کے جڑے پاکستان کے نو آبادیتی نظام میں پیوست ہیں دلمراد بلوچ کے مطابق یہ بلوچ کا مصبت تعمیری اور سنف تفریق سے بالتر سماجی رویہ کا نتیجہ ہے کہ ماضی کی طرح آج بھی بلوچ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ بلوچ قومی تحریک میں کردار ادا کر رہی ہیں نیشنل پارٹی بلوچستان کے ترجمان نے اس حوالے سے کہا کہ خواتین کی سیاسی سماجی اور معاشی شعبوں میں شمولیت سے ہی تعمیری سماج کی تشکیل ممکن ہو سکتی ہے مگر بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی تسلسل سے جاری ہے اب تو بلوچ خواتین کو بھی جبری طور پر لا پتہ کیا جا رہا ہے جو کسی بھی محصب سماج کے لیے ناقابل یقین ہے نیشنل پارٹی ترجمان کے مطابق نیشنل پارٹی خواتین کے ساتھ سیاسی سماجی معاشی معاشرتی اور طبقاتی نائنصافی کے خلاف شعوری جد جہد کر رہی ہے عالمی یوم خواتین پر طربت میں ایچ چار سی پی کے زیر احتمال سیمنار منعقد کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان کے وزیر خزانہ میر زہور احمد بلیدی نے کہا ہے کہ صوبہ حکومت خواتین کو با اختیار بنانے کے مختلف پالیسیوں پر عمل پیرا ہے طربت میں پچاس اکر پر مشتمل وومن انکلیو بنا رہے ہیں جس میں مختلف شعبے قائم کریں گے اس میں خواتین کو قانونی میڈیکل اور سائیکو سمیت دیگر حوالوں سے مفتاون فراہم کیا جائے گا عالمی یوم خواتین پر اقوام متحدہ کے ڈیولپمنٹ پروگرام یون ڈی پی کی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی نوے فیصد آبادی خواتین کے مقابلے میں تاثبات کا شکار ہے تحقیق میں کہا گیا ہے کہ نوکری دیتے وقت عورت کے مقابلے میں مرد کو اہمیت دی جاتی ہے اس کے علاوہ سیاست اور کاروبار میں بھی عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو بہتر منتظم سمجھا جاتا ہے شائع شدہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 99.8 ایک فیصد افراد عورتوں کے بارے میں کم از کم ایک متاثب خیال رکھتے ہیں عالمی یوم خواتین پر بلوچ وومن فورم کا قیام بھی عمل میں لائے گیا اس موقع پر بلوچ وومن فورم کے مرکزی اورگنائزر کا کہنا تھا کہ خواتین کا عالمی دن ہر سال آٹھ مارچ کو اقوام عالم کی طرف سے منایا جاتا ہے اور اس دن کو بلوچ سماج میں منانے کا مقصد بلوچ سماج ثقافت، عدب، سیاست اور معاشرے کے مختلف حصوں میں بلوچ خواتین کی جدوجہد کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور بلوچ سماج کی فرصودہ روایات اور نام نہاد نظام کے کھوکلے پن کو جڑ سے اتار پھینکنا ہے تاکہ عورت کو تعلیم، صحت، روزگار اور ہر میدان میں برابری میسر ہو یہ تیسارن بلوچ آئیے خبر تفصیل کے ساتھ سنیے دوستن مراد بلوچ سے آواران میں کابز پاکستانی فورسز کا جاری آپریشن کئی روز سے جاری ہے جہاں آپریشن کرتے ہوئے کئی افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جبکہ مقامی لوگوں کو بھی نقل مکانی پر مجبور کیا جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق آواران کے علاقے گیشکور کے لال جان بازار، ساجدی بازار، سہر، گراری اور گرد و نوہ میں کابز پاکستانی فورسز نے پیر کی رات آپریشن کیا جہاں لوگوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس دوران کئی افراد کو حراست میں لے لیا ہے جنہیں بعد ازان رہا کر دیا گیا ہے تاہم لاپتہ کیے گئے افراد میں سے اکبر ولد قادربخش نامی ایک شخص تاہا لاپتہ ہے علاقہ مقینوں کے مطابق پاکستانی فورسز انہیں جبری طور پر ان کے آبائی علاقے سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں جس کے باعث یہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں دوسری طرف کیج کے علاقے دشت درسجی پنسنکا اور نوکین راہ میں پاکستانی فوج بڑی تعداد میں پہاڑی علاقوں میں داخل ہوئی ہے جس کے بعد شدید فائرنگ کرنے کے علاوہ کھجور کے درختوں پیش اور دیگر درختوں اور جاڑیوں کو نظریاتش کر دیا ہے جبکہ تمپ اور دشت کے درمیانی علاقے انگوری میں بھی کابز پاکستانی فورسز نے دورانے آپریشن کھجور کے درختوں سمیت پیش اور لوگوں کی کھڑی فصلوں کو جلایا ہے بلوچستان کے افغانستان سے متصل سرحدی علاقے چمن کے علاقے گلستان میں ایک بم دھماکے میں دو افراز زخمے ہوئے ہیں لیویز حکام کے مطابق دھماکہ گلستان کے علاقے شہری بازار میں ہوا جس میں قبائلی رہنما عبدالروف ترین کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی لیویز حکام نے بتایا ہے کہ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا جس کے پھٹنے سے دو افراز زخمے ہوئے ہیں بندوبستی پاکستان سندھ سے پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے مزید چار قوم پرست سندھی سیاسی کارکنوں کو لاپتہ کر دیا ہے وائز فار میسنگ پرسنز آف سندھ کے مطابق سندھ کے مرکزی شہر کراچی سے پاکستانی ریاستی اداروں نے گزشتہ رات گلشن اقبال کے علاقے مدو گوٹ سے چار مزید سندھی قوم پرست کارکنان سید دانش شاہ دیشی دین محمد خوصو سجاد منگی جو اور سجاد سنجرانی کو اٹھا کر جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے تین دن قبل کیج کے علاقے مند گوبرت سے کابز پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے ہاتھوں یہ گھرز پر جاریت کے دوران گرفتاری کے بعد لاپتہ کی یہ جانے والے سات افراد میں سے چھے کو رہا کر دیا گیا ہے تاہم ایک نوجوان جس کی شناخ پرویز ولد رسول بخش کے نام سے ہوئی ہے تاہا لاپتہ ہے یاد رہے لاپتہ پرویز بلوچ کے دو بھائیوں وارس بلوچ اور زبیر بلوچ پہلے سے ہی پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں تفتان میں بلوچستان ایران سرحد کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے سبب چودہ روز تک بند رکھنے کے بعد تجارتی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے لیویز حکامی تفتان میں بلوچستان ایران سرحد چودہ روزباد تجارت کے لیے کھلنے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بارڈر پر تجارتی سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں مقامی انتظامیاں کے جانب سے بارڈر کے دروازے کھلنے کے بعد تجارت کی بحالی سے مال بردار ٹرالرز کی آمد رفت شروع ہو گئی ہے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما منظور پشتین اور مرکزی رہنما آلم زیب خان محسود نے اپنے فیس بک پیجز سے پشتون تحفظ موومنٹ کے متحرک کارکون حضرت نعیم اور گیلامین پشتین کے پاکستانی خفیہ اداروں کے ہاتھوں ملتان ائرپورٹ سے اغوا کیے جاننے کی اطلاع دی ہے گیلامین پشتین بہرین سے ملتان ائرپورٹ پر اترے تھے منظور پشتین نے گیلامین پشتین کے متعلق لکھا ہے کہ کل گیلامین پشتین پنجاب کی سرزمین ملتان ائرپورٹ پر اترے ہیں مگر ائرپورٹ پر ریاستی اداروں نے انہیں روکے رکھا اور پھر غائب کر دیا ہے ائرپورٹ کے باہر دوست اور قریبی رشتہ دار انتظار کر رہے ہیں منظور پشتین نے گیلامین پشتین کو رہا نہ کیے جانے کی صورت میں اپنے کارکونوں کو احتجاج کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی ہے بندوبستی پاکستان خائبر پختوں خواہ کے علاقے دیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم مسلح افراد کے ساتھ ایک جھڑپ میں پاکستانی فوج کا ایک کرنل ہلاک ہوا ہے پاکستان کے سیکورٹی حکام نے میڈیا میں بتایا ہے کہ خفیہ اطلاع پر ٹانگ کے قریب کارروائی کے دوران دو انتہائی مطلوب شدت پسند مارے گئے جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں پاکستانی فوج کا کرنل کرنل مجیب الرحمان بھی ہلاک ہو گئے افغانستان کی دار الحکومت کابل کے صدارتی محل میں نو منتخب افغان صدر اشرف غنی کی تقریب حلف برداری منقد ہوئی جس میں انہوں نے حلف اٹھایا اور اس دوران دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی جس کی وجہ سے نو منتخب افغان صدر نے کچھ دیر کے لیے اپنی تقریر روک دی تاہم دو دھماکوں کے بعد حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بلٹ پروف جیکٹ نہیں پینی ہے میرا سینہ افغان عوام پر قربان ہونے کے لیے حاضر ہے یہ کہنے کے بعد وہ اپنی تحریر شدہ تقریر کیا بقیہ حصہ مکمل کیا دوسری طرف گزشتہ دور کے افغان چیف ایگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ نے انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے خود کو ملک کا صدر قرار دیتے ہوئے اپنے سابق دفتر میں حلف اٹھایا ہے امریکہ کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کی بے دخلی کے بعد افغان حکومت پر طالبان کے کنٹرول کے خدشے کا اظہار کر دیا ہے خبر رسائن ادارے اے ایف پی کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ افغانستان سے امریکیوں کی واپسی کے بعد طالبان ممکنہ طور پر افغان حکومت کا کنٹرول حاصل کر لیں گے جبکہ طالبان قیادت نے اس خدشے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 29 فروری کو ہونے والے امن معایدے کی پاسداری کر رہے ہیں دوسری طرف امریکہ اور روس نے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے ساتھ کام کرنے پر اتفاق کیا ہے کہ عالم برادری اسلامی امارات افغانستان کی بحالی کی حمایت یا اسے قبول نہ کرے اور نہ ہی اسے اقوام متحدہ میں قبول کیا جائے گا افغان صدر اشرف غنی نے طالبان جنگ جنگ کی رہائی کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ طالبان قیدیوں کو جیلو میں رکھنے کی خواہش نہیں رکھتے اشرف غنی کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ طالبان قیدیوں کو جیلو میں سے رہا نہ کرنے کی وجہ افغان عوام کے وہ خدشات ہیں کہ رہائی پانے والے طالبان عسکریت پسند پھر سے پر تشدد کاروائیوں میں شامل ہو جائیں گے ایک عرب خبر رسان ادارے نے سعودی عرب میں شاہی خاندان کے تین سینئر عراقین کے گرفتاری کے بعد مزید بیس شہزادوں کے گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے خبر رسان ادارے کے مطابق گزشتہ روز فرمانوہ شاہ سلمان کے بھائی شہزادہ احمد بن عبدالعزیز کو اپنے بتیجے ولی احد محمد بن سلمان کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کیا گیا جس کے بعد منصوبہ بندی کا حصہ ہونے کے الزام میں مزید بیس شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اٹلی میں کرونا وائرس سے مزید ایک سو تین تیس افراد ہلاک ہوئے ہیں جس کے بعد اتوار کو ہلاکتوں کی تعداد تین سو چھاسٹ تک جا پہنچی ہے جو چین کے بعد کسی بھی ملک میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی سب سے بڑی تعداد ہے اٹلی کے آرمی چیف بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں اٹلی میں ایک ہی دن میں کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی تعداد میں پچیس فیصد اضافہ ہوا ہے جن کی تعداد پانچ ہزار آٹھ سو تیراسی سے بڑھ کر سات ہزار تین سو پچھتر ہو گئی ہے دوسری طرف کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ افراد کے آبادی پر مشتمل علاقے کو لاکڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس میں لیمبارٹی اور شمالی اور مشرقی اٹلی کے گیارہ سوبے شامل ہیں لاکڈاؤن کا دورانی اپریل کے آوائل تک جاری رہے گا اس دوران جیمنازیم سویمنگ پولز اور میوزیم بند کر دیے جائیں گے شام کے شمال مغربی سوبے ادلب میں ترکی اور روس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ تے پا گیا ہے روس کے صدر ولادی میر پوتن اور ترکی کے صدر رجب تجب اردوان نے جمعیرات کو روس کے دارالحکومت ماسکو میں اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں شام کی جنگ میں انسانی حقوق کی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن ریٹس کے مطابق اس معاہدے سے خطے میں کسی حد تک امن کی فضاء قائم ہوئی ہے سعودی عرب کی سب سے بندی میں بھی تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے جس کے بعد تاریخ میں پہلی بار ایک دن میں خان تیل کی قیمت میں بیس فیصد کمی واقع ہوئی ہے امریکی خان تیل ڈس ڈالر کمی سے تیس ڈالر فی بیرل کی سطح تک گر گیا ہے جبکہ لندن برینٹ آئل بیس فیصد کمی سے پینتیس ڈالر فی بیرل تک گر گیا ہے امریکہ میں رپبلکن پارٹی کی طرف سے متوقع صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ میں پرائمری صدارتی انتخابات خونی مارکے میں تبدیل ہو سکتے ہیں امریکی ریاست میری لینڈ فنڈ ریزنگ مہم کے دوران ڈیموکریٹک امیدوار برنی سینڈرز کی طرف سے کیے گئے تنقیدی جملوں پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی پارٹی کو توڑ سکتے ہیں آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمیر سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں